اسلام علیکم آپ کو وسیم پوائنٹ ٹی وی میں خوش آمدی برائے کرم ہمارا چینل سسکرائب ضرور کریں آج کا ہمارا ٹاپک یہودیوں کا بندر بننا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں جماعت المبارک بہت عزت والا دن ہے عیسائیوں کے لئے اتوار ہندووں کے لئے منگل اسی طرح یہودیوں کے لئے ہفتے کا دن محترم تھا مگر فرق اتنا ہے کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعہ کی نماز فرض ہے جمعہ کی پہلی ازان سے لے کر نماز جمعہ مکمل ہونے تک وہ دنیاوی کاروبار کرنا حرام ہے جو نماز میں داخل انداز ہو عورتیں بچے مسافر بیمار لوگ اس حکم سے الہدہ ہیں کیونکہ ان پر جمعہ کی نماز فرض نہیں لیکن حسائیوں اور یہودیوں کے ہاں ان سارے دنوں میں دنیاوی کاروبار کرنا حرام تھے خاص کر شکار کرنا سخت جنم تھا یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر کلزم کے کنار شہر ایلہ میں رہتی تھی جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان میں ہے یہ لوگ مچھلی کے بہت شکین تھے رب کی شان یہ ہے کہ ہر ہفتہ کے دن دریا میں بے شمار مچھلیاں نمودار ہوتی تھی یا تو یہ مچھلیاں اس جماعت کے امتحان کے لیے نمودار ہوتی تھی یا تو اس مچھلی کی تیارت کے لیے جس کے پیٹ میں حضرت یونس رہ السلام رہے تھے باقی دنوں میں سب مچھلیاں غیب ہو جاتی تھیں مچھلیاں دیکھ کر ان کے موں میں پانی بھراتا اور سوچنے لگے کہ کوئی ایسی تطبیر سے ان کا شکار کرنا چاہیے جس سے شکار بھی ہو جائے اور ہفتہ کے دن ان کی بے خرمتی بھی نہ ہو آخر انہوں نے یہ سوچا کہ دریا کے ارد گرد وہوں سے گہرے غار کھو دیے جائیں اور دریا سے اس غار تک نالیاں بنا دی جائیں جمعہ کی شام کو ان نالیوں کا موں کھول دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ہفتہ کے دن کو شکار نہیں کرتے انہوں نے وہ مچھلیاں خوب کھائیں اور فروخت کی جس سے یہ بڑے مالدار ہو گئے چالیس یا ستر سال تک ان کا یہ مرہا یہ لوگ کل ستر ہزار تھے اور ان کی تین جماعتیں بن گئیں ایک وہ جو شکار کرنے والوں کی دوسرے وہ جو اس سے منع کرنے والوں کی اور تیسرے وہ جو ہموش رہنے والوں کی جب شکاریوں نے ان کی نصیحت نہ مانی تو انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا کر شہر کے دو ہی سے بنا دیئے اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے تاکہ ہم پر عذاب نہ جائے یہاں تک کہ حضرت دعوتلہ اسلام کا زمانہ آ گیا آپ نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ اے بے وکوفو قید کرنا ہی تو شکار ہے جیسے کوئی ہیرن کو جال میں پھانچ لے اس نے شکار کر لیا کھائے یا نہ کھائے تو آج ہی کھائے یا کبھی دوسرے وقت کرزیا کے ہفتے کے دن تمہیں شکار کی ممانیت ہے نہ کہ فقط ہاتھ میں پکڑنے کی یا کھانے کی اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں جرفتار ہو جاؤ گے شکاریوں نے کہا ہم تو بہت عرصہ سے یہ کام کر رہے ہیں اگر یہ برا ہوتا تو اب تک ہم کو امن کیوں ملتی تب حضرت دولہ اسلام نے دعا فرمائی جس سے رب کا عذاب آ گیا اور رات میں یہ سب کے ساب بندر بن گے یا اس طرح کہا جائے کہ جوان لوگ بندر اور بھڑے لوگ سور بن گے ان کی عقل و حواظ باقی رہی مگر ان کی قوت گویا جاتی رہی اور جسموں سے سخت بدبون نکلنے لگی صبح کے وقت اس محلے کو لوگوں نے دیکھا کہ نہ کوئی اس محلہ سے کوئی آدمی آتا ہے اور نہ کوئی آواز نہ کوئی دعا وغیرہ نکلتا ہے تو یہ دیوار پر چڑھ کر ان کے گھروں میں داہل ہو گے وہ بندر ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑے اور ان کے قدموں سے لپٹنے لگے اور ان کے کپڑے سونگتے اور روتے تھے پھر لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں شکار کرنے سے منع کیا تھا وہ بندر سرحلاتے اور آنسوں ان کی رکساروں پر بہتے تھے اس حال پر ان کو تین روز گزرے وہ سب خلاق کر دئیے گئے نہ کوئی باقی بچہ اور نہ ان کی نسل چلی لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ مجودہ بندر ان شکاریوں کی ہی نسل سے ہیں لیکن یہ بات غلط ہے ان سے پہلے بھی بندر تھے اور یہ مجودہ بندر شکاریوں سے پہلے بندروں کی اولاد میں سے ہیں کیونکہ صحیح روایت میں ہے کہ مسخ شدہ قوم تین دن سے زیادہ نہیں جیتی نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے اور نہ ہی اس کی نسل چلتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو نافرمانی سے بچائے آمین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کے نیچے کمنٹس بھی کریں بچی پیش بچیو 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 موسیقی